اپنے درمیان یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے لان ایک ہے سلوات اور یہ دونوں ضروری ہیں لان دوسروں کے سامنے نہیں دوسروں کو دلائل سے بتانا ہے کون کیا ہے لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ شیطان کیا ہے تو ابتداء قصے کرتے ہیں تلاوت قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمیں کہ ابتداء قصے کرتے ہیں اللہ ربی ولا الہ لا الہ الا اللہ پہلے نفی کرنی ہے سب کی اس کے بعد کہنا ہے کہ کون ہے اللہ الا اللہ اسی جانب ایک سوال ہوا حضرت آیت اللہ الرزمہ بہجت سے کہ خدا بن تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ ہم بھی جو لان سے اور زیارت آشور سے آشنا ہوئے آغا بہجت اور آیت اللہ الرزمہ بہجت اور آیت اللہ الرزمہ مراشیہ نجفی کے ذریعے سے سب سے پہلے انہی دو بزرگان سے ہماری جب ملاقات ہوئی ان دونوں نے ان دونوں چیزوں کی جانب ہماری توجہ دلائی اور یہ دونوں حضرات اور خصوصا آیت اللہ الرزمہ بہجت اور دیگر مواقع میں بھی لان کی جانب جو ہے میں اور زیارت آشور کی جانب توجہ دلاتے تھے ایک پورا حرف بحرف لکھیوی چیز جو آغا بہجت کی ویڈیو میں ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے سنی ہے یہ وہ ہے کہ جو سنی بھی ہے اور اتفاق سے اس کی ویڈیو موجود ہے تو اینن آپ کے سامنے اس کی فارسی بھی بیان ہو اردو بھی بیان ہو تاکہ پتا چلے کہ اصل موضوع کس طرح سے ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا آقا فضیلت لان بولا ترہس یا سلوات کہ آغا لان کی فضیلت زیادہ ہے یا سلوات کی تو آغا بہجت نے جواب دیا مثل ای کہ لان تخلیہ اس و سلوات تحلیہ اس کہ ایسا ہے جیسے کہ لان جو ہے وہ تخلیہ ہے اور سلوات جو ہے وہ تحلیہ ہے تخلیہ کیا ہے تخلیہ ہے خارج کردنے رضائل اس قلب یہ عرفانی اسطلح ہے کہ اپنے دل سے برائیوں کو نکالا جائے تحلیہ کیا چیز ہے کہ فضائل کو داخل کرنا تو آپ فرماتے ہیں کہ لان ایسی ہے جیسے کہ تخلیہ یعنی دل سے ہم گندگی کو پہلے نکال دیں اور سلوات کیا ہے تحلیہ اس کے بعد ہم فضائل کو داخل کریں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم جھارو دیتے ہیں گھر میں اس کے بعد مہمان کو بلاتے ہیں لیکن کس طرح سے؟ کہ جو واقعی ہمیش ہم بیان کرتے ہیں یہ خودِ قالم نے ہمیں بیان کیا کسی نے زیارت کی امام زمان علیہ السلام کی مسجد الحرام میں کہ جو دشمنان اللہ رسول اور آئمہ علیہ السلام پہ لان بھیج رہا تھا امام زمان علیہ السلام کی وہ زیارت سے مشرف ہوا امام تبصم فرما رہے تھے اور کہا کہ تمہاری اس لعنت سے مرحم لگتا ہے ہماری جدہ حضرت فاطمہ کے مرحم زخموں پر تمہاری اس لعان سے مرحم لگتا ہے ہماری جدہ حضرت فاطمہ کے زخموں پر لیکن آہستہ کے دشمن متوجہ نہ ہوں